بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو مائکروسکوپ کے بارے میں سٹڈی کرنا ہے تو آپ پریویس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم ٹیلیسکوپ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں ٹیلیسکوپ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا یہ وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعہ ہم فار آبجک کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ سٹارز ہو گئے مون ہو گئی جیسے کہ ہمارے پاس پلینٹرز ہو گئی جیسے کہ عید کے دنوں میں یا رمضان کے مہینے میں جب وہ رمضان کے مہینے سٹارٹ ہو رہے تو وہاں پہ پیرا جب ہم چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ڈیوائسز وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں ان کو نام دیتے ہیں ٹیلیسکوپ تو ٹیلیسکوپ اگر ہم اس کے نیم کو دیکھیں ٹیلی ٹیلی میز دور سکوپ میز دیکھنا میز دور کی چیزوں کو دیکھنے کیلئے جو انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹیلیسکوپ تو یہاں پہ ہم ڈیفنیشن کرتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ اس انسٹرومنٹ یوزڈ فار مگنیفائنگ ڈسٹینٹ آبجکس سچ اس سٹارز اینڈ پلینٹس میز ٹیلیسکوپ وہ انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں دور کی چیزوں کو مگنیفائی کرنے کیلئے میز اس کو بڑا کر کے دیکھنے کے لئے تاکہ ہم ایزی دیکھ سکیں تو اس انسٹرومنٹ کو پھر ہم نام دیتے ہیں ٹیلیسکوپ جیسے کہ ہمارے پاس سچ اس سٹارز اور پلینٹس کو دیکھنے کیلئے اس انسٹرومنٹ کو ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کے ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں سٹوڈینٹ جس طرح ہم نے مائکروسکوپ میں ڈسکشن کی تھی کہ وہاں پہ ٹو لینز ہوتے ہیں سمیلیلی ٹیلیسکوپ میں بھی وہی ٹو لینز ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں ابجیکٹیو لینز ایک کو ہم نام دیتے ہیں آئی پیس لینز تو سٹوڈینٹ چونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹیلیسکوپ سے ہم دور کی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ایک آبجیکٹ ہے یا فار آبجیکٹ ہے جو بہت دور ہے سٹار ہے یا کوئی پلینٹ ہے جس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے یہ ریز آ رہے ہیں ٹھیک ہے جس جو پھر ہم اس آبجیکٹیو لینز پہلے ریز اس کے ساتھ کیا ہوگی ہیٹ ہوگی ریفریکشن ہوگی اور وہاں پہ اس کا ایمیج بنے گا تو فار اگزمپل یہ ریز آ رہی بہت دور سے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ ری جو آ رہی ہے یہ آپٹیکل سنٹر سے پاس ہو رہی ٹھیک ہے آپٹیکل سنٹر او سے پاس ہو رہی ہے اور ہم نے پڑھا اس لینے کہ جو ری آپٹیکل سنٹر سے پاس ہوتی ہے وہ ویڈاوٹ اینے ڈیفلیکشن ڈائریک چلی جاتی ہے جبکہ دوسری ری لیٹ یہاں پہ اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے اس آبجیکٹیو لینز کا لیٹ اس سے پاس ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی ایک ری انسیڈنٹ ری فوکل پوائنٹ سے پاس ہوتی ہے تو آفٹر ری فریکشن یہ کیا ہو جاتی ہے پھرللر ٹو دہ پرینسپل ایکسز تو یہاں پہ دیکھو آفٹر ری فریکشن ہے پھرللر ٹو دہ پرینسپل ایکسز ہو گئی یہ جو ری ہے ہمارے پاس کتنا اینگل بنا رہا ہے ٹیٹا ٹھیک ہے اور یہ ٹیٹا ہمیں کیا شو کر رہا ہے اینگولر سائز ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اس پوائنٹ کے اوپر کیا بنتا ہے ایمیج بن رہا ہے کیونکہ یہ two rays اس پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کو انٹرسیک کرتے ہیں اور جہاں پہ ہمارے پاس reflecting rays جو ایک دوسرے کو انٹرسیک کرتے ہیں وہاں پہ student کیا بن جاتا ہے image بن جاتا ہے تو لیٹ یہ image بن گیا hi جو ہے اس کا height ہے height of image تو یہاں پہ student اگر ہم دیکھیں جتنا angle یہاں پہ بن رہا ہے اتنا ہی angle یہاں پہ بن رہا ہے بکاس ہم نے ابھی بات کی کہ جو ray optical center سے پاس ہوتی ہے وہ without any deflection اس میں کسی کسیم کے variation نہیں آتی تو جتنے angle کے ساتھ یہ optical center کو hit کر رہے اس ہی angle کے ساتھ یہ آگے کی طرف جائے گی ٹھیک student یہ بات ہو گئی اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس یہ eye piece ہے eye piece lens جو یہ ہے چونکہ eye کی نزدیک کو دیستہ ہم اس کو eye piece کہتے ہیں اب for example for example اگر یہ image جس کو ہم hi سے represent اگر یہ focal point پہ پڑھا ہوا ہے eye piece کے focal point پہ تو پھر کیا ہوگا ہم نے پڑھا ہے کہ جب کوئی object focal point پہ پڑھا ہوا ہو اور اس کو ہم کسی lens سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو image ہوتا ہے وہ کہاں پہ بن جاتا ہے infinity پہ far بن جاتا ہے بہت دور تو یہاں پہ اس point میں بھی let اگر یہ object جو image ہے وہ کہاں پہ ہو focal point پہ کیونکہ یہ image اب اس eye piece lens کے رہے as a object ہے جس طرح میں نے پریوئیس لیکشن میں بھی بات کی ہے تو یہ جو ہے as a object بھی ہے وہ کر رہا ہے اس eye piece کے لئے تو جب اس eye piece میں ہم اسی image کو دیکھتے ہیں تو پریہ ہمارے لے کیا ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتمیز یہ اگر ہم دیکھیں two parallel lines آ رہے ہیں two parallel lines آ رہے ہیں اور parallel lines جو ہے never intersect تو ہم کہتے ہیں کہ just وہ infinity پہ بنے گے تو یہاں پہ اس کا object جو ہے جو image جو ہے بہت دور ہوگا means far object ہوگا far image ہوگا تو یہاں پہ ہمیں cover point discuss کرتے ہیں کہ جو angle یہاں پہ بن رہی ہے یہ raise بنا رہے ہے let اس کو ہم theta date سے represent کرتے ہیں angular size اور یہ کون بنا رہی ہے اس eye piece کی وجہ سے بن رہی ہے یہ جو angle ہے ٹھیک ہے یہ objective lens کی وجہ سے آ رہی ہے جبکہ یہ جو angle theta date ہے یہ eye piece lens کی وجہ سے آ رہی ہے اب دیکھوں student یہاں پہ جو اس objective lens کا focal point ہے اس کو ہم f0 سے represent کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو eye piece کا focal point ہے اس کو ہم fe سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا اس کے ہم magnification کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے magnification کرتا ہے اور اس کو ہم کیسے find out کر سکتے ہیں کون سا فارمول ہم use کرتے ہیں تو دیکھو to find total angular magnification of the telescope we know that جس طرح ہم نے فارمولا پہلے بھی پڑھا تھا جو simple microscope پہ ہم نے discuss کیا تھا ہمارے پاس فارمولا کیا ہے m theta is equal to theta divided by theta یہ theta کیا شو کر رہا ہے angular size جو ہمارے پاس eye piece بنا رہا ہے اور theta کیا شو کر رہا ہے angular size جو ہمارے لئے objective lens بنا رہا ہے ٹھیکل تو the angle theta یہاں پہ میں لکھا بھی ہے angular size subtended at the objective of the telescope جو angle telescope بنا رہا ہے means اس کا objective lens بنا رہا ہے جو جتنا angle objective lens کے ساتھ بن رہے theta اتنا ہی angle کون بنا رہا ہے image بھی بن رہا ہے اسی angle کیو پر تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے is also the angle subtended by the image یہاں پہ جو image جو ہمارے پاس بن رہا ہے وہ بھی اتنا ہی angle بنا رہا ہے ٹھیکل تو اب اگر ہم دیکھے student اس theta کو اس angular size کو اگر ہم find out کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ اس diagram میں ہمارے پاس right angle triangle بن رہی ہے یہاں سے for example یہ دیکھو یہاں سے جا رہی ہے یہ اور یہ 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 right angle triangle ہے جہاں پہ میں نے بنائی بھی right angle triangle اب دیکھو student یہ کہا ہے ہمارے پاس distance اس کو ہم پہا کہتے ہیں focal point of objective لائد اس کو میں نے f0 سے represent کیا یہ ہمارے پاس perpendicular side اس کو ہم نے hi کا نام دیا اور theta ہے ٹھیک اب فارمولا یہاں پہ میں نے direct use کیا ہوا ہے formula tangent theta کا use کریں کہ تیچھا ہمارے پاس کہتے ہیں perpendicular divided by base ٹھیک ہے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جس طرح میں نے simple microscope میں بھی بات کی تھی کہ پہ جب angle کو کم کرتے تو tangent theta اور theta دونے کی ویرے سیم ہو جاتی ہے تو اس case میں ہمارے پاس جو ویرے آئے گی وہ کہ perpendicular divided by base تو perpendicular ہمارے پاس height of image to the focal point of objective lens یہاں پہ میں نے negative sign use کیا ہوا ہے یہ negative sign کیا شو کر رہا ہے کہ this negative sign shows that image is inverted اگر ہم یہاں پہ دیکھے image with respect to this object is inverted that 's why ہم یہاں بھی negative sign use کرتے ہیں اب دی کچھ پہ یہاں پہ آجاتے objective eye piece کی طرف the angular size of the image formed by the eye piece is approximately similarly وہی formula ہم اس کے لئے بھی use کریں گے eye piece کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کئی بن رہا ہے ایک right angle triangle بن رہا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس طرح کچھ بن رہا دیکھو یہ ہمارے پاس right angle triangle بن رہا یہ ہمارے پاس کیا fe کیونکہ یہ focal point ہے اور اگر دیکھیں یہ ہمارے پاس two parallel lines ہیں تو جتنا space یہاں ہوگا تو یہ ہمارے پاس ہ hi ہے تو یہ ہمارے میں بنائے ہوئے separate تو یہ theta dash ہو گیا اوپر fe ہوگیا اور یہ ہمارے پاس hi تو اگر میں اس theta dash کو find out کرنا اور ہمارے پاس perpendicular بھی ہے اور base بھی ہے تو ٹینجن theta ہم use کرتے ہیں کہ tangent theta is equal to perpendicular divided by base تو یہ پر perpendicular ہمارے پاس hi ہے اور base ہمارے پاس fe تو ہمارے پاس tangent theta آ ہمارے ہمارے ٹینجن ہم ہم ثلاث آ کے حال ہمارے ہمارے پاس ٹینجن theta روی خ ف ہم ہم هم ہم و ہم ث zum ہ ہم نمبر ون میں پوٹ کرتے ہیں تو پوٹنگ ایکویشن نمبر 2 ایکویشن نمبر 3 ایکویشن نمبر 1 ایکویشن نمبر 1 امپلائیز ہے کہ ایم تیٹا is equal to تیٹا ڈیش تیٹا ڈیش کس چیز کے برابر ہ آئی ڈیواری بے ایف ای اور تیٹا کس چیز کے برابر سٹوڈینت وہ برابر ہ آئی ڈیواری بے ایف نارٹ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایچ آئی اور ایچ آئی دونوں ہو جائیں گے کینسل یہ ایف نارٹ ہو جائے گا اوپر اور یہ ایف ای جو یہ نیچے آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس ایکویشن آگیا اینگولر جو ہی سائز یا اینگولر مگنیفیکیشن فائن اوڈ کرنے کیلئے کہ ٹیلیسکوپ جو ہمارے لئے اینگولر مگنیفیکیشن بناتا ہے وہ فرمولے پھر کیا ہوگیا ایم تیٹا is equal to مائنس ایف نارٹ ڈیوائیڈ بائی ایف ای یہاں پہ سٹرونیٹ ایک اور چوٹے سا پوائنٹ ہے جس کو ہم کہی تھے ایل سے ریپریزین کرتے ہیں لیندھ لیند آف در ٹیلیسکوپ اگر ہمیں لیند آف در ٹیلیسکوپ فائن اوڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے دہ ڈسٹنس بیٹوین دہ ٹو لینز جو ابجیکٹیو لینز ہے اور جو آئی پیس لینز ہے ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتے اس کو پھر ہم کیا نام دیتے ہیں لیند آف ٹیلیسکوپ اور لیند آف ٹیلیسکوپ کے لئے جو ہم فارمولہ یوز کرتے ہیں لیند آف ٹیلیسکوپ یہ برابر ہوتا ہے فوکل لیند آف در ابجیکٹیو لینز پلس فوکل لیند آف در آئی پیس یہ فارمولہ ہے اگر ہمیں لیند آف در تیلیسکوپ فائن اوٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس لیند آف در پیلیسکوپ ہے اور اگر ہم اس کو نیچا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ابجیکٹیو آئی پیس کا فوکل لیند اور یہ ہمارے پاس کے ابجیکٹیو لینز کا فوکل پر فائن این دونوں کا اپ ایٹ کرنے تو ہمارے پاس drafting تو یہ فرمولہ ہمارے پاس آگیا اور پلس ایف ایف جو کے برابر لیند آف دا ٹیلیسکوپ this is all about ٹیلیسکوپ شرین ہوفولی آپ کو جو اس لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے مرین میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی قویسٹن ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا thank you so much